رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنوہ گر ہو کر جو کام کیے قرآن مجید نے ان میں سے سرکار کے دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد کو بیان فرماتے ہوئے ایک مقصد قرآن مجید کی تعلیم اور دلاوہ بھی ہے کہ سرکار دعالم علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرما کر لوگوں کے ظاہر اور باطن کو پاک بھی فرماتے ہیں اور انہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں قرآن کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کا کلام ہے نبی کے پاک دل پر اترا ہے اور میرے پاک نبی نے تلاوت فرما کر اپنی امت کو اس کی تعلیم ادا فرماتا ہے قرآن مجید کی پہلی وحی اکرہ بسم رب پڑھئے اپنے رب کے نام سے امت مسلمہ کو خبردار کرتی رہے گی کہ تمہارے آقا و مولا کے پاک دل پر جو پہلی وحی اتری ہے اس کا تعلق بھی بڑھنے بڑھانے کے ساتھ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا بُعِسْتُ مُعْلِمَا میں دنیا میں لوگوں کو علم کا نور عطا فرمانے کے لیے جلوہ کر ہوا پہلی وحی کا تعلق پڑھنے سے سرکار تشریف لائے علم عطا فرمانے کے لیے اور قرآن مجید وہ کتاب ہے جو تمام علوم کا مجموعہ ہے جس امت کا نبی امام الانبیاء اور معلم کائنات ہو اور جس امت کے لیے اترنے والی کتاب تمام علوم کا مرکز ہو اور جس امت میں ولایت کا کتب الارشاد باب مدینہ العلم ہو وہ امت اگر علم سے دور رہے تو اس سے زیادہ اور کچھ زوری نہیں ہو چلتا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آنے علم کے حوالے سے اپنی امت کو کتنا شاندار احکامات ارشاد فرمائے سرکار فرماتے ہیں اناس و راجولان بندے دو ہی ہیں کہیے سبحان اللہ انسان دو ہی ہیں یا رسول اللہ کون کون سے فرمایا عالم و متعلم انسان یا سکھانے والے کو کہتے ہیں یا سیکھنے والے کو کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا علم سے دور نہ رہنا انسانیت نام ہے سیکھنے کا اور سکھانے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منک بررت قدما ہو فی طلب العلم جس بندے کے قدم غبار علم سیکھنے کے لئے نکلا قرآن سیکھنے سنت سیکھنے دین سیکھنے یا رسول اللہ اس کی جزا کیا ہے فرمایا حرم اللہ جسدہو علن نار جو تلاش علم میں نکلتا ہے اس کی پہلی جزا یہ ہے کہ اللہ اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے ہم نے یہ سارے فضائل اور یہ ساری باتیں ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں جس نبی نے کائنات میں علم پانتا اس کے لوگ پر کیوں جاہر رہے ہیں اور جس پاک نبی علیہ السلام نے یہ یہ فضیلت بتائی فرمایا فضل العالمِ علی العابد کا فضلی علی عدنہکم فرمایا ایک عالمِ دین کی فضیلت ایک عبادت کرنے والے پر اس طرح ہے کہ جس طرح میری فضیلت تم میں سے آہ بندے پر ہے کوئی حساب ہی نہیں علم کی بے حساب فضیلت کو بیان کر کے میرے آقا نے اپنی امت کو بتایا اس علم کی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم نہ رہا اس علم کی فضیلت سے تمہارے گھر والے محروم نہ رہے اور یاد رہے علم زندگی ہے جہالت معوت ہے جہالت کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ بندہ زندگی گدارے کو محمد عربی کی شریعت کے علوم کو حاصل کر کے گدارے ہم نے علم کسی اور چیز کو سمجھ رکھا ہے علم سارے کا سارا قرآن میں ہے ہم کیوں پیدا ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے تباہی کیا ہے بربادی کیا ہے آبادی کیا ہے قبر و حشر میں عزت کیس طرح ہے یہ دنیا کی کوئی اور کتاب نہیں بتاتی یا مصطفیٰ کے سینے پر نازل ہونے والی کتاب بتاتی ہے یا محمد عربی کے کتاب آپ بتاتی ہے قرآن مجید فرقان حمید ہماری ہدایت ہے اور قیامت تک کے انسانوں کے لئے کافی ہے اگر قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کی ضرورت ہوتی تو اللہ حضور پر نبوت ختم نہ کرتا اللہ نے پانک نبی پر نبوت ختم فرما کے کائنات کو بتا دیا اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عزت پانے کے لئے محمد کی غلامی کافی ہے اور ظاہر اور باطن کو چمکانے کے لئے محمد عربی کے سینے پر اترنے والی کتاب اللہ کا قرآن کافی ہے مسلمانوں کو نہیں درموتی درمدر دیکھنے کی اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے وہ معاشرہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے وہ معاشرہ خیر ہم مولویوں کو تو ویسے بھی لوگ انپڑی سمجھتے ہیں مولویوں کو تو چھوڑیں وہ جو پڑھے نکھے لوگ ہیں مسلمانوں میں بیٹھ کر بچوں میں بیٹھ کر حوالے دے رہے ہوں کہ غیر مسلموں کے خدا کا خوف کرو خدا کا کار نازلو تم پر حوالہ تو صرف ذات محمد کا دیا جا سکتا ہے اس ذات کا حوالہ دیا جا سکتا ہے کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی کہاں جنہیں کہتے تھے کہ ان کی زبان سے سوائے سچ کے کبھی کچھ لکھلا لیں دشمن بھی مانتے تھے بے عیب سیرت ہے جن کے عدل و انساف کو کافر مانے مشرق مانے سیرت کو مانے سورت کو مانے خدا کے بندوں جس میں کسی دشمن کو بھی عیب ندا نہیں آیا حوالہ دینا ہو تو محمد یعبی کا لوگ کیوں غیر اسے متاثر ہوتے ہو جس کا حوالہ دو گے اس میں کوئی عیب ہوگا جس ذات کو رب نے بے عیب بنایا ہے وہ ذات محمد ہے اور جس کتاب کو ناویب بنایا ہے وہ قرآن مجید مصطفیٰ کریم جیسا مصطفیٰ کریم جیسا انسان کوئی نہیں اور قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں مسلمان کو دھکے نہیں کانے چاہیے ادھر ادھر رسول اللہ کا وفادار نوکر بن کے قرآن مجید کے اپنے سینے میں جگہ دینی چاہیے ہم ہی دنگر کیوں دیکھیں ہم غیروں کی طرف کیوں دیکھیں ہم دیکھیں گے تو باق نبی کی طرف ہم دیکھیں گے تو اللہ کی کتاب کی طرف ہر کتاب میں غلطی ہو جاتی ہے جو ہر حرمی سے بات ہے وہ قرآن مجید اور ہم نے اس قرآن پاک کو پڑھنا اور قرآن پاک کو سمجھنا یہ تو ہماری طرف ہی نہیں رہی شوق ہی نہیں رہا بتایا رسول اللہ علیہ السلام جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو میرے آقا کا انداز کیا ہوتا جہاں کہیں عذاب والی آیت آتی حضور رونا شروع کر دیتے یا اللہ عذاب سے بچانا کتاب ہے نا تلاوت فرما رہے ہیں آقا کے پاک دل پر اتری ہے اور قرآن فامی جہاں بھی گئی ہے لنگر مصطفیٰ بن کے گئی ہے قرآن بغیر نبی پاک کے کرم کے کسی کو سمجھ آئی نہیں سکتا اس لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا حبیب ہم نے قرآن آپ کی طرف اتا رہا ہے آپ لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کہتا کیا ہے اگر قرآن عربی زبان جاننے سے آ جاتا ہوتا تو صحابہ کو نبی سے کیوں پڑھنا پڑھتا صحابہ تو سارے عربی تھے جو باہر سے آئے وہ بھی عربی جانتے تھے سرکار کے ساتھ رہے کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم جیسا بندہ جو عربی ہے دس سال لگا کر سورہ بکرہ پڑی کہلیں سبحان اللہ دس سال لگا کر سورہ بکرہ پڑی حضرت نبی پاک علیہ السلام سے خدا ہی جانتا ہے عمر نے بڑا کیا ہے نبی نے بڑا کیا ہے اور یہ لوگوں کو یوں ہی لگتا ہے ایسے مولا علی کرم اللہ و جو کریم فرماتے ہیں میں سورہ میں بسم اللہ شریف کی تفسیر لکھوں تو اونٹ لات دوں علی تو نبی کے خاتم اور بھائی کا نام ہے اگر علی کے علم کا یہ حال ہے کتاب خدا کی ہو استاد مصطفیٰ ہو پڑھانے والے عمر ہوں تو یہ تو جبرائیل سے پوچھے کیا ہو رہا ہے میرا نبی وہ استاد گرامی ہے کہ جن کو پڑھاتا دیکھ کر جبرائیل بھی گھٹنے دیکھ کے ٹیک کے بیٹھیں رسولِ ملائکہ بھی آ کر حضور سے سوال پوچھیں اور سوال پوچھ کے بتا دیں دنیا کو کہ آسمان والے ہوں یا زمین والے ہوں ان کی عزت محمد کی باردہ ہمیں گھٹنے ٹیکنے سے ہی ہے آج ہم رونے روتے ہیں جی مسلمانوں کو یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا مسلمان دکھیں ہم مسلمانوں کی مسلمانی کے دعوے دار ہیں نا ہمیں مسلمانی لے کتنا گئی ہے جو بچہ سکول کے داخلے کا فارم پر کر کے پورا سال نہ جائے وہ سکول کا لائک سٹوڈنٹی ہوتا ہے نا کلمہ پڑھ کے محمد ہی ہو گئے طریقہ محمد کون سیکھے گا اور اپنائے گا دس سال جنابِ امیر المومین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہِ بقرہ شریف پڑھی میرے پانک نبی سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں قرآن عربی کے جاننے سے نہیں آتا قرآن محمد عربی کے قرآن سرمانے سے آتا اس لئے قرآن مجید میں ہے نا قد جاکو من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب اس نور سے مراد حضور کی ذات ہے روشن کتاب سے پہلے نور کا ذکر کیوں کیا اندھیرے میں کسی کتاب کو پڑھا نہیں جا سکتا محمد کے عشق نور کے بغیر قرآن سے کچھ لیا نہیں جا تو صحابہ اکرام نے میرے پاک نبی سے پڑھا اور جن لوگوں کو یہ گھمانڈ ہوتا ہے کہ جی قرآن پڑھنے والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں میں نے کہا عقل کے اندھے دماغ کے گندے شیطان کے ایجانت تجھے پتہ ہی نہیں ہے آقا کی امت میں سب سے اونچی چہات ہے صحابہ کی یہ سارے قرآن پڑھنے والے تھے میرے محمد کو پڑھانے والے تھے ہم نے تو قرآن مجید کے ساتھ وہ لنک ہی نہ رکھا آقا پڑھائے اور صحابہ پڑھائے یہ درسگاہ مسجد نبوی شریف روضہ پاک کے پاس جو چبوترہ ہے صفہ مبارک یہ تھی وہ اسلام کی یونیورسٹی جہاں مصطفیٰ کریم نے صحابہ کو بیٹھ کے پڑھایا اور کائنات میں علم جہاں بھی گیا مصطفیٰ کریم کے اور صفہ پاک کی خیرات بن کے گیا آقا کی تعلیم نے صوفی بھی پیدا کیے مجاہد بھی پیدا کیے مفصر بھی پیدا کیے کاری بھی پیدا کیے امام بھی پیدا کیے ایک قرآن کی کلاس تھی اور پڑھانے والا نبی یونیورسٹیان تھا ہر شعبہ زندگی کو میرا محبت قرآن کی تعلیم کے دون سے انہوں پر گیا ہم نے اس کتاب کو چھوڑا ہماری پڑھائی کا میعار ہی اور ہو گیا آج ہماری صورتحال یہ ہے آقا نے قرآن پڑھایا کتاب پڑھائی اور اشاعت کا فرمایا جو بندہ تلاش علم کے لیے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر کرم یہ کرتا ہے کہ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے اور پھر یاد رکھئے کائنات کی واحد کتاب ہے قرآن مجید جو قرآن پڑھتا ہے قرآن وہ بہا وفا کتاب ہے نہ قبر میں ساتھ چھوڑے نہ حجر میں ساتھ چھوڑے سہان اللہ